عوض نامہ کی ویڈیوز دیکھنے کے لئے پہلے سبسکرائب پر کلک کریں اور پھر بیل پر بھی کلک کرنا نہ بھولیں ناظرین آدھاب 15 جنوری 2021 مطابق یکن جماعت الاول 1442 کے عوض نامہ وائس ایڈیشن میں آپ کا خیر مقدم ہے میں ہوں آپ کا مذبان حارون رشید پیش خدمت ہے عوض نامہ میں شائع خاص خاص خبروں کی تلخیص سپرین کورٹ کے ذریعے کسان آندولن کا حل نکالنے کے لئے تشکیل کی گئی چار رکنی کمیٹی میں شامل بھپیندر سنگھ مان صدر بھارتی کسان یونین بے کی یو نے اس کمیٹی سے خود کا نام واپس لینے کا فیصلہ کر لیا ہے بھارتی کسان یونین کے ذریعے جاری ایک میڈیا بیان میں بھپیندر سنگھ مان کی طرف سے کہا گیا ہے کہ مرکزی حکومت کے ذریعے لائے گئے تینوں ذریعے قوانی پر کسان یونین کے ساتھ باتچیت کرنے کے لئے مجھے چار رکنی کمیٹی میں نامزد کرنے کو لے کر میں عدالت عظمہ کا شکر گزار ہوں ایک کسان اور خود ایک یونین لیڈر کے طور پر کسان یونین اور عام آدمی کے درمیان جذبات اور خدشات کو دیکھتے ہوئے میں پنجاب یا کسانوں کے مفاظ سے سمجھوتا نہیں کرنے کے لئے کسی بھی عہدے کو چھوڑنے کے لئے تیار ہوں اس لئے میں خود کو کمیٹی سے ہٹا رہا ہوں اور میں ہمیشہ اپنے کسانوں اور پنجاب کے ساتھ کھڑا رہوں گا بریلی کے چندرکر گاؤں میں ایک ہفتے پہلے اوغاشاہ بابا کا مزار گرانے کے بعد بریلی ڈیولپنٹ آتھارٹی یعنی بی ڈی اے نے اب مسلمانوں کے اسی مکانات گرانے کا نوٹس بھی جاری کر دیا ہے یہ لوگ اپنے اپنے کاغذات لے کر جمرات کو بی ڈی اے پہنچے اور وی سی سے ملاقات کی وی سی نے لوگوں سے کہا کہ پرانے کاغذات میں وہ پورا علاقہ بی ڈی اے کے نام درج ہے بی ڈی اے اپنی ایک انچ بھی زمین چھوڑنے کو تیار نہیں ہے اور اگر گاؤں والے عدالت جانا چاہتے ہیں تو جا سکتے ہیں رضا ایکشن کمیٹی نے بریلی ڈیولپنٹ آتھارٹی کے وی سی سے ملاقات کی ہے لیکن فی الحال کوئی نتیجہ برامت نہیں ہوا ہے کارس کے سابق صدر راحل غاندی نے مرکزی حکومت کو جم کر گھیرا انہوں نے صحافیوں سے باتچیت کے دوران حکومت پر کسانوں کے خلاف سازش رچنے کا الزام لگایا ہے راحل غاندی نے اعظام لگایا کہ حکومت تین دوستوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے کسانوں کو برباد کرنے کی سازش کر رہی ہے راحل غاندی نے کہا کہ اس ملک کے کسان اس ملک کی ریڑ کی ہڈی ہیں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ آپ کسانوں کو دبا لیں گے اور ملک خوشحار بڑا رہے گا تو انہیں تاریخ دیکھنے کی ضرورت ہے جب جب ہندوستانی کسان کمزور ہوا ہے تو ہندوستان بھی کمزور ہوا ہے آیت اللہ حمید الحسن اپنے مقصوص کالم خوشی اور غم کی تیتیسویں قسمیں لکھتے ہیں کہ ہمارے صوبے اتر پردیش میں ہندو مسلم سکھ عیسائی چینی پارسی بود سب ہی کی عبادت گاہیں موجود ہیں یہاں بے شمار مسجدیں مندر چرچ گردواریں ہیں اور تمام سال مذہبی پروگرام ہوتے رہتے ہیں ان میں سب سے طویل مدت تک جو مذہبی پروگرام ہوتا ہے وہ محرم ہے اور محرم اسلامی کلنڈر کا سب سے پہلا مہینہ ہے وہ کبھی انتیس دن کا تو کبھی تیس دن کا ہوتا ہے لیکن محرم سے شروع ہو جانے والی ازاداری یعنی کربلا میں عراق میں ایک ہزار تین سو اکیاسی سال پہلے امام حسین نواس رسول کی شہدت کی یاد محرم کے بعد بھی کبھی سنتیس دن اور کبھی ارتیس دن تک منائی جاتی ہے ان تمام دنوں میں امام حسین علیہ السلام وابستہ یادگار میں کوئی خوشی نہیں منائی جاتی غم اور صرف غم کی بات ہوتی ہے یہ اس لئے لکھا گیا کہ دنیا میں یہ ایک فرقہ حسینی ایسا ہے جس کا غم ہی اس کی خوشی ہے اور اگر وہ یہ غم کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کا بھی اسے شدید غم رہتا ہے کتنا عجیب ہے یہ غم جو خوشی کا تصور خوشی کا احساس بدل دیتا ہے محمد افان کے قرآن حفظ مکمل کرنے کے موقع پر منقضہ تقریب نور میں داری علوم نظر علماء کے محتمیم ڈاکٹر مولانا سعید الرحمن آزمی نظرین طالب علم کو دعا دیتے ہوئے کہا کہ قرآن کی تلاوت جنت کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے دنیا میں بے شمار کتابیں ہیں لیکن کوئی بھی شخص مکمل کتاب کا حافظ نہیں یہ صرف قرآن کا موجودہ ہے جو کمسن سے کمسن طالب علم اس لے کا ضعیف العمر اصحاب تک کے سینے میں مکمل طور پر محفوظ ہو جاتا ہے انہوں نے کہا کہ دنیا کے سارے علوم پہنے اور سیکھنے کے لئے سال اور ماہ مقرر ہیں لیکن قرآن کریم کو حفظ کرنے کے لئے کوئی مدت مقرر نہیں کیونکہ اللہ حافظ کو وہ ذہن عطا کرتا ہے کہ کوئی تین ماہ تو کوئی چھے ماہ تو کوئی دو سال میں حفظ مکمل کر لیتا ہے انجمن غزیفہ سعداد مومنین کے لخنہ حافظ عظمت منزل میں ایک مجلس تازیت کا نقاط کیا گیا جس میں ممبران کارکن کمیٹی و محسن انجمن اور دوامی ممبران نے شرکت کی گدستہ سال چوبیس دسمبر دوران نماز سبح مرحوم سید مصطفیٰ حسن زائدی نے دعائی اجل کو لبیق کہا آپ کا انتقال چوبیس دسمبر کو نماز فجر کے مسلح پر ہوا آپ انجمن وزیفہ سعداد مومنین کے انیس سو تیران نبے سے دائمی ممبر تھے آپ کے فرزد سید حسین مصطفیٰ زائدی بھی انجمن کے دوامی ممبر اور محسن انجمن ہیں آپ کے تین بیٹے اور دو بیٹیاں ہیں سوئے فاتحہ اور دعا موقفت کے ساتھ پروردگار کی بارگاہ میں بلندی درداد اور برزخ میں آسانیوں کی دعا کی گئی آل انڈیا مسلم انٹیلیکچول سوسائٹی لکنو اور دارور رشید رائے بریلی کے اشتراک سے حضرت مولانہ سید محمد واضح رشید حسنی نزوی کی حیات و خدمات پر ایک عالمی ویبینار سترہ جنوری دوہ دار اکیس کو شام چھے بجے منقب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جس میں ملک اور بیرون ملک کے ممتاز علماء اور دانشور شرکت کریں گے اس بیدر اکوانی ویبینار کی سرپلستی نازم عدد علماء لکنو مرشید امت حضرت مولانہ سید محمد رابع حسنی نزوی فرمائیں گے پروگرام بنظام شعب عربی لکنو یونیورسٹی کے اسسسٹنٹ پروفیسر ڈاکٹر محمد ادریس نزوی کریں گے ویبینار سے متعلق مزید جانکاری کے لیے ڈاکٹر یاسر جمال کنوینر اور احمد اویس نگرامی کوارڈینیٹر سے رابطہ کیا جا سکتا ہے ادارہ مقصد حسنی لکنوں کی جانب سے حضرت فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کی شہادت کے موقع پر مجالیس کا سلسلہ آج یعنی پندرہ جنوری سے شروع ہو جائے گا مجالیس تین دن تک منقب ہوں گی مجالیس روزانہ شب میں سات بجے شروع ہو جائیں گی پہلی مجلس کو عالی جناب مولانا سید سرطاج حیدر صاحب قبلہ دوسری مجلس کو عالی جناب مولانا سید محمد علی صاحب قبلہ اور تیسری اور آخری مجلس کو صدر ادارہ حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید غزا حسین رزوی صاحب خطاب فرمائیں گے شیعہ علماء و ذاکرین کا ایک احتجاجی تازیتی جلسہ رستم نگر لکنوں میں مولانا زہیر احمد افتقاری کی صدارت میں ہوا جلسے میں پاکستان میں ہزارہ قبلے کے گیارہ مظلومین شیعوں کے برحمانا قتل عام کے شدید مضمت کی گئی مولانا زہیر احمد افتقاری نے کہا کہ اس علمناک حادثے اور پردد موقع پر ہم پاکستان کے مظلوم ملت شیعہ کے شانہ بشانہ ہے اور ساتھ ہی ہم پاکستان کے ان علماء سے کہنا چاہتے ہیں کہ جو سپاہ صحابہ کے دہشتگردوں اور تفسیری طولے کو اپنے اداروں میں بلا کر درس اتحاد دیا کرتے ہیں اور شیعہ علماء و ذاکرین کے مضمت کرتے ہیں اب وہ کیوں خاموش ہیں اس جلسے میں علماء و ذاکرین کے علاوہ کثیر تعداد میں معاصلین شہر نے بھی شرکت کی مضابابات کے سماج واضح پارٹی وقت میں پارلیمنٹ اسٹی حسن نے بی جے پی کے اوپر فرقہ پرستی پھیلا کر ووٹ حاصل کرنے کا سنگین الزام آیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب رام مندر کا چندہ اکھٹا کرنے بی جے پی کے عراقین نکلیں گے تو ایک بار پھر ہندو مسلم کارٹ کھیل کر سیاسی فائدہ اٹھانے کی کوشش ہوگی انہوں نے کہا کہ جب بی جے پی عراقین رام مندر تعمیر کے لیے چندہ لینے نکلیں گے تو کچھ بکے ہوئے مسلمانوں سے خود پر ہی پتھراو کروائیں گے اس سے بی جے پی کو انتخابات میں فائدہ مل جائے گا سماج واضح پارٹی کے قومی صدر اور سابق وزیرالہ مسٹر اکھلیش یادہ نے روزنامہ آگ کے سینئر صحافی علی طاہر رزوی کی والدہ کے انتقال پر رنج و غم کا اظہار کرتے ہوئے اپنی تازیت پیش کی ہے ستر سالہ حمیدہ بیگم جی پچھلے کچھ دنوں سے علیر تھیں آج ان کا ایک نجی اسپتال میں انتقال ہو گیا امیدنامہ کے جہانمہ صفحے پر شائع ریپورٹ کے مطابق امریکہ میں بیس جنوری کو نو منتخب صدر جو بائیڈن کی تغریب حلف برداری کے دوران دوبارہ ہنگام آرائی کے خدشات کے پیش نظر امریکی فوجی قیادت نے اپنے اہلکاروں اور ملازمین کے نام ایک سرکل اگزاری کیا ہے جس میں واضح طور پر یہ ہدایت کی گئی ہے کہ فوج آئینی اور جمہوری عمل میں کسی صورت بھی مداخلت نہیں کرے گی فوج کا تہنہ ہے کہ چھے جنوری کو کیپٹل ہل میں جو کچھ ہوا وہ غیر جمہوری اور مجرمانہ فعل تھا آزادی اظہار کسی کو تشدد کی اجازت نہیں دیتا اس ہدایت نامے میں چیرمن جوائنٹ چیف جنرل مارک ملی سمیت امریکی مسلح افواز کے تمام سربراہان کے دستخد بھی موجود ہیں وہی دوسری طرف امریکہ کے موجودہ صدر ڈونالڈ ٹرم نے بھی بودھ کے روز اپنے حامیوں سے اپیل کی ہے کہ وہ صدارتی انتخاب میں کامیابی حاصل کرنے والے جو بائیڈن کی حلق برداری تخلیف کے دوران کسی بھی قسم کا تشدد نہ کریں سعودی عرب کے ولی اہد شہدادہ محمد بن سلمان نے سعودی عرب میں سرمایہ کاری کے بڑے انکانات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ سعودی عرب میں آئندہ دس برس کے دوران چھے ٹریلین ڈالر کی سرمایہ کاری کے مواقع ہیں جس میں سے تین ٹریلین ڈالر ویجن دوہدار تیس کے اصلاحاتی پروگرام کے تحت نئے پروجیکٹ میں لگائے جائیں گے سعودی عرب نے ان خیالات کا اظہار ورلڈ اکنامک فورم کے سرگرمیوں کے تحت بودھ کو آن لائن اسٹریجک مقالمے سے خطاب کرتے ہوئے کہا سعودی عرب کے کہنا تھا کہ سعودی عرب ویجن دوہدار تیس کے تحت مملکت کی ایسی طوانائیوں سے استفادہ کرے گا جس سے اب تک فائدہ نہیں اٹھایا گیا ہے کرونا وارس کی تحقیقات کے لیے ڈبلیو ایچو کے ماہرین کی ٹیم چین کے شہر وہان پہنچ گئی ہے ڈبلیو ایچو کی دس ماہرین پر مجتمع ٹیم چینی سائنس دانوں کے ساتھ مل کر کرونا وارس کی ابتداء سے متعلق تحقیق کرے گی قبر ایجنسی کا کہنا ہے کہ ڈبلیو ایچو کی ٹیم کو چین پہنچنے پر ممکنہ طور پر دو ہفتے کے لیے کرونا وارس کی تحقیق کر دیا گیا ہے ادھر ایک اطلاع کی مطابق چین کے دارالحکومت بیجنگ کے قریب ایک بستی میں کرونا وارس کا مریضوں کا انکشاف ہونے کے بعد پانچ لاکھ کی آبازی کو کرون ٹائن کر دیا گیا ہے چین کی وضاعت صحت نے اعلان کیا ہے کہ گزہتہ چوبیس گھنڈوں کے دوران پورے ملک میں کرونا وارس کے نئے مریضوں کی بھی پہچان کی گئی ہے ان کے مطابق جن افراد میں کرونا وارس کی تحقیق ہوئی ہے ان میں سے تیرہ افراد ایسے ہیں جو حال ہی میں دوسرے ملکوں سے آئے ہیں پاکستان کی عدلتیں کل عدم تنظیموں کے خلاف قائم مقدمات میں تیزی سے فیصلے سناتی جا رہی ہیں جس کے بعد ببسترین خیال ظاہر کر رہے ہیں کہ پاکستان ایف اے ٹی ایف کی گرے لسٹ سے نکلنا چاہتا ہے اسی لئے تیزی سے عدلتی کاراوائی جاری ہے پاکستان کی انسیداد دہشتگردی کی عدلتیں حالیہ دنوں میں جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ محمد صحیح سمیت تنظیم سے جوہے دیگر افراد کے خلاف تیزی سے مقدمات کی سماعت کر رہی ہیں انسیداد دہشتگردی عدلت کے محکمہ پرسیکوشن کے مطابق انسیداد دہشتگردی کی عدلتوں میں حافظ محمد صحیح کے خلاف چھ مقدمات میں انہیں اب تک سزا سنائی جا چکی ہے ادنام اکتار ایسے ترک شہری ہیں جنہیں گیارہ جامری کو ایک ترک عدلت نے جنسی جرائم اور ایک گئن کی تشکیل دینے سمیت دس مختلف الزامات میں ایک ہزار پچھتر برس تیز کی سزا سنائی گئی ہے اکتار کی ویب سائٹ سمیت تین سو سے زیاد کتابوں کے مصنف ہیں اور ان کے تراجن دنیا کی تیہتر زبانوں میں ہو چکے ہیں ادنام اسلامی رہنما بھی ہیں اور اپنے اوپر لگائے گئے تمام الزامات کو بے بنیاز ترار دے رہے ہیں ادنامہ کے اداری صفحے پر پہلا مضبون منظر زیدی کا کرونا وبا سے متعلق شائع ہوا ہے جس میں وہ لکھتے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ کرونا وبا کی دہشت کی وجہ سے عوام کے دلوں میں جو خوف پیدا ہوا ہے اس کا فائدہ کون اٹھا رہا ہے اور اس دوران جو شخص بیمار ہو کر سرکاری یا پریویٹ اسپتال گیا اسے پہلے کرونا ٹیسٹ کروانے کے لئے کہا گیا بھلے ہی اسے بظاہر کرونا کے اثار نہ ہو ان حالات میں پہلے سے دوسرے امراض میں مقتلہ افراد کو بہت مشکلے درپیش آئیں اور وقت پر ضروری طبی سہولیات فراہم نہ ہونے کی وجہ سے ان کی امواد بھی ہوئیں بہت سے افراد بیماری کی دہشت کی وجہ سے بزاتے خود کرونا کی جانچ کرواتے ہیں اس طرح جانچ کروانے والے افراد کی تعداد ٹیسٹ کے لئے مہیا سرکاری سہولیات سے کہیں زیادہ ہونے کی وجہ سے بہت سے افراد نجی تجربے گاہوں میں جانچ کرواتے ہیں ملک میں کرونا کے جو ٹیسٹ ہوئے ان پر مکمل بھروسہ نہیں کیا جا سکتا دوسری تحریر عبیداللہ ناصر کے موجود ہے جس کا عنوان ہے ٹرمپ خود تو زلیل ہوا امریکہ کو بھی ایک خطرناک مول پر کھڑا کر دیا اپنے مضبون میں وہ لکھتے ہیں دراصل ٹرمپ نے امریکی سماج کے دلوں میں جارہ وطن پرستی کا وہی جذبہ بھر دیا جس جذبے کی بنا پر جرمنی میں ہٹلر اٹلی میں مسولینی اور جاپان میں توجہوں نے اپنے عوام میں بھر کر دنیا کو جہنم بنا دیا تھا امریکہ کے یہ اناسے سمجھتے ہیں کہ ایک سازش کے تحت ٹرمپ کو انتخابی بیمانی اور بددیانتی سے ہرایا گیا ہے ٹرمپ نے ان اناسے کے انہی منفی جذبات کو بھڑکا کر ان سے وہ کرا دیا جس کی وجہ سے وہ خود دنیا بھر میں زلیل و رسوہ ہوا ہے اور اب امریکہ میں اس کے خلاف تحریک ملامت پیش کرنے کی آوازیں اٹھ رہی ہیں وائٹ ہاؤس سے اس طرح زلیل و رسوہ ہو کر جانے والا ٹرمپ پہلا صد بھلے ہو لیکن اس نے امریکی سماج میں جو زہر بودیا ہے وہ آنے والے خطرات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صفحے کا آخری مضمون مظفر حسین غزالی کا بنوان ملک میں پیشے ورانہ تعلیم شائع ہوا ہے عوضنامہ کے صفحے پانچ پر پہلا مضمون حافظ محمد حاشمی قادری کا اور احترام قرآن و حدیث میں وارد ہے اسی طرح اولاد کے حقوق بھی بہت ہے ماباپ صرف اپنے حقوق جانتے ہیں اولاد کے حقوق بھی جاننا چاہیے مذہب اسلام میں عبادت کے ساتھ ساتھ تربیت اولاد بھی لازمی فریضہ ہے جس کے جواب دے والدین قرار دیے گئے ہیں یوم قیامت اولاد کے بارے میں ماباپ سے پوچھا جائے گا موجودہ دور میں بہت سی سماجی برائیوں میں سے اولاد کا نالائق و نافرمان ہونا زدی ہونا اڑیل ہونا عام سی بات ہے سارا کا سارا قصور اولاد کا نہیں پہلا قصور تو والدین کا یہ ہے کہ انہوں نے اولاد کی ہر فرمائش کو پورا کر دیا دنیاوی تعلیم سے راستہ کر دیا کیا کبھی ہم نے سوچا کہ ہمارے بچے جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں وہ کس حد تک انہیں بلندی تک لے جا سکتی ہے یا ہمارے بچے ماسٹر ڈگری ڈاکٹریٹ تو حاصل کر رہے ہیں ایم بی اے اور انجینئرنگ سارٹیفیکٹ ہمارے بچوں کے پاس موجود ہے لیکن کیا اسلامیات اور اخلاقیات کی تعلیم سے بھی ہمارے بچے آ راستہ ہیں اسلامی تعلیمات اور اخلاقیات کی تعلیم سے دوری نے بچوں کو خودسر انا پرست نافرمان اور زدی بنا دیا ہے دوسرے مضمون کی شکل میں ڈاکٹر فیضان حسن زیائی کا تفسرہ موجود ہے یہ تفسرہ ملی بدر کی کتاب گرد راہیار سے متعلق ہے گرد راہیار میں ملی بدر نے اور تالیس سالہ رودات کو تیس دلچسپ انوانات کے تحت اپنی یادوں کو تازگی بکشی ہے جہاں زندگی کے تلخوشیری واقعات اور حاصلات کے مختلف شیرس نظر آتے ہیں بلکہ مٹھی بر خاک میں ایک جہان تازہ معلوم ہوتا ہے ان یادوں میں شاہ جمیل ایک مرکزی کردار کی حیثیت رکھتے ہیں عوضنامہ میں شاہ مزامین کو مکمل طور پر پڑھنے کے لیے عوضنامہ کی ویب سائٹ www.awadnama.com پر وزیٹ کریں اور ای پیپر پر کلک کریں گھر بیٹے گروسری اور گھر کا سارا سامان فوراں اور پوری ہائیجین کے ساتھ پانے کے لیے ہمارے وارس ایپ نمبر 639-402-7918 پر آرڈر کر سکتے ہیں ہمیں پھرکنے اور ہماری حوصلہ وزائی کے لیے ایک بار موقع ضرور دیں